اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام من تولا ان ذکر ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من الاللم ان ربکا هو عالم و بمن ظل عن سبیلہی و هو عالم و بمن احتداء وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی اللذین آساؤوا بما عملو ویجزی اللذین آحسنوا بالحسن اللذین يشتنبون قبائر الاسم والفواہش الا اللمما اِنَّ رَبَّكَ بَعَسِئٌ وَعَسِئُ الْمَغْفِرَتِهُ وَعَالَمُ بِكُمْ اِذْ اَنشَعَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَتُزَكُّوْ اَنفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَا ابھی آپ نے سورہ نجم کی آیت ستائیس سے بتیس کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْسَوْ آیت ستائیس وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وَإِنَّ الزَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا آیت ستائیس فَعَارِضْ أَمْمُونَ تَوَلَّا أَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا آیتوں تیس ذَلِكَ مَوْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ذَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى آیت تیس ترجمہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں وہ فرشتوں کا عورتوں جیسا نام مقرر کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں محض اٹکل کے پیروکار ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں آپ اس سے عراض کریں جس نے ہمارے ذکر سے مو موڑ لیا اور اس کا منتہائے نظر دنیا ہی ہے ان کے علم کی یہی انتہا ہے بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ سے بہگ گیا اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے یہ تترجمہ سور نجم کی آیت ستائیس سے تیس کا تفسیر مشرقوں کی تروید جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں جو فرشتوں کو عورتیں اور اللہ کی لڑکیاں بتاتے ہیں ان کی تروید ہے سور زخروف کی آیت انیس سے فرمایا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کی بندے ہیں عورتیں ٹھہرا دیا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے ان کی یہ بات لکھ لی جاتی ہے اور ان سے باسپرس کی جائے گی آیت اٹھائیس سرک کی کوئی دلیل نہیں یعنی ان کے پاس بدپرستی کی کوئی دلیل ہی نہیں محض قضب وافترہ ہے یہ بزرگوں کی راہ پر چل رہے ہیں سامپ نکل گیا لکیر کو پیٹ رہے ہیں تقلید کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اور تقلید تحقیق کے مقابلے میں کام آنے والی نہیں بلا ذن حق سے کیا ٹکر لے سکتا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ گمان سے بچتے رہو یاد رکھو گمان سب سے جھوٹی بات ہے آیت انتیس تتیہ داروں سے عراض کی گئے یعنی آپ بھی ان سے عراض کریں جنہوں نے حق سے عراض کر لیا اور اسے چھوڑ بیٹھے اور ان کے علم کی انتہا بس دنیا ہے ان کی زندگی کا مقصد محض دنیا ہے ظاہر ہے کہ یہ مقصد خیر و برقت سے خالی ہے اسی لیے فرمایا آیت تیس ان کے علم کی انتہا محض دنیا تلبی ہے اس لیے یہ دن رات دنیا میں دوبے رہتے ہیں آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے رحمت عالم ساسر فرمایا دنیا اسی کا گھر ہے جس کا گھر آخرت میں نہ ہو اسی کا مال ہے جس کے پاس آخرت میں مال نہ ہو اور اسے نادان ہی جمع کرتا ہے یعنی جو آخرت میں بے گھر اور فقیر رہنا چاہتا ہے وہ دنیا کو اپنا گھر اور اس کے مال کو اپنا اصلی مال سمجھتا ہے ایک مسنون دعا میں ہے اللہم لا تجعلت دنیا اکبرا اے اللہ ہمارا انتہائی فکر اور منتحائی علم دنیا کو نہ بنا پھر فرمایا اللہ رہیافتہ اور گمراہوں کو خوب جانتا ہے یعنی وہ تمام کائنات کا خالق ہے اور بندوں کی بہتریوں کا عالم ہے وہی جس کو چاہے سیدھی راہ کی توفیق دے دے اور جسے چاہے راہ سے ہٹا دے یہ تمام باتیں اس کی قدرت علم اور حکمت پر موقوف ہیں وہ ایسا انصاف پسند شہنشاہ ہے کہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا نہ اکام شریعہ میں اور نہ مسائل قدریہ میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَسْعَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحَسَنُوا بِالْحُسْنَا عیدِ قَتِّس الَّذِينَ يَسْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَمَمَا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِئُ الْمَغْفِرَتِ وَعَلَمُوا بِكُمْ إِذْ أَنْشَاءَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَعَلَمُوا بِمَنِتْتَقَى آیت 31 اور 32 ترجمہ جو کچھ آسمان وزمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تاکہ بروں کو ان کے عملوں کی سزا دے اور مخلصوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے باہر سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بچتے رہتے ہیں اچھا بدلہ دے یاد ہے کہ آپ کا رب بسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے لہذا آپ اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو وہی پریزگاروں سے خوب واقف ہے یہ تھا ترجمہ آیت 31 32 کا سور نجم کی تفسیر آیت 31 تمام دنیا کا خالق و مالک اللہ ہی ہے تمام کائنات کا مالک زمین و آسمان کا خالق بے نیاز شہر شاہ اپنی مخلوق پر انصاف سے حکومت کرنے والا اور مخلوق کو حق کے ساتھ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اس نے دنیا اس لیے بنائی کی آخرت میں بروں کو ان کی برائیوں کا اور اچھوں کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ دے آیت 32 مخلصوں کی مدہ اس آیت میں مخلصوں کی تعریفیں یعنی خلوص سے عمل کرنے والے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پریز کرتے ہیں حرام کے مرتقب نہیں ہوتے اگر کوئی چھوٹا گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ ان کو معاف فرما کر اس پر پردہ ڈال دیتا ہے سور النساء کی آیت 33 سے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہو گے تو ہم تم سے برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والے گھر میں داخل فرما دیں گے پھر فرمایا کہ آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے اور اس کی مغفرت میں ہر گناہ کی گنجائش ہے وشرت یہ کہ اس گناہ سے توبہ کر لی جائے سور زمر کی آیت 33 نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا یاد رکھو اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے بلا شبہ وہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے حال خوب جانتا ہے اسی نے تم کو مٹی سے بنایا اسی وہی تمہاری ہر بات جانتا ہے اور ہر فیل جس کا تم ارتقاب کر چکے ہو یا کرو گے پہچانتا ہے اسی نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی پشل سے چیوٹیوں کی معنی اولاد نکالی پھر انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ایک گروہ جنت کے لیے بنایا اور ایک گروہ دوزک کے لیے اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے تو جو فرشتہ تم پر تینات تھا اس نے تمہاری روزی عمر اور جنتی ہو یا جہنمی لکھ لیا یعنی اللہ کے حکم سے پھر فرمایا آپ اپنی تعریف نہ کرو اور اپنی نیکیاں نہ جتاؤ کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کے دل میں اس کا ڈر ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے سورہ نساء کی آیت انچاہ سے حرمایا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں آپ کرتے ہیں اور اپنی بڑائیاں جتاتے ہیں بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک کر دے کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن محمد رحمد اللہ بن عمر عمر بن عطار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کا نام براہ رکھا پھر مجھ سے زینب بنت عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نام سے منع فرمایا جو خود میرا نام براہ تھا آپ نے فرمایا اپنی پاکی بیان نہ کرو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ ہی کو خوب معلوم ہے اللہ تم سے زیادہ نویکوں کو جانتا ہے لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں فرمایا زینب رکھ لو ابو بکر عزی طرح فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی فرمایا تف ہے تجھ پر تو انہیں اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی آپ نے یہ کلمہ بار بار دور آیا پھر فرمایا جب تمہیں کسی کی چاروں نہ چار تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ فلا کے بارے میں میرا ایسا خیال ہے لیکن صحیح بات اللہ ہی کو معلوم ہے اس سے زیادہ اس کی تعریف نہ کی جائے اور خوامخواہ کسی کو نیک نہ سمجھو حمام بن حارس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی نے عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ان کی تعریفیں کی مقدار بن اسود اس کے موہ میں مٹی بھرنے لگے اور فرمانے لگے مقدار بن اسود اس کے موہ میں مٹی بھرنے لگے اور فرمانے لگے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب ہم تعریف کرنے والوں کو دیکھیں تو ان کے موہ میں مٹی بھر دیں یہ تھا سورہ نجم کی آیت ستائیس سے بتیس کا تحجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرکو ایکیم و نفعانہ یاکم میرے آتن زکر لکیم موسیقی موسیقی موسیقی